اسلام علیکم ککی میں تائرہ میں خوش شامدید کیسے ہیں آپ سب امید اللہ کے فضل کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک ٹا خیر خرید سے ہوں گے آج کشن میں بہت ہی یمی سا بریک فاس بنے جا رہا ہے میں بنانے جا رہی ہوں اوملیٹ بہت ہی یمی مزے کا آئیے دیکھیں یہ کیسے بناتے ہیں اور اس کو بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے دیکھیں یہاں پہ میں لیے ہیں دو عدد آلو جن کو میں نے دھو کے چھیل لیا ہے اور دو ہی یہاں پہ مجھے چاہیئے انڈے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے آلووں کو گریٹ کرنا ہے آپ جو ہے وہ قدو کش لیں اور اسے آلووں کو اچھے سے گریٹ کر لیں گے دیکھیں بہت ایزی آسان ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکائب کیجئے بیل آکن پریس کیجئے تاکہ میری نئے ریسی بھی پسند آئے لائک کیجئے ایک تھامز اپ دیجئے آپ کی محبت اور آپ کے پیار ہوگا میرے لیے چلیں جی دیکھیں آلو جو ہے وہ ہمارے اچھے سے گریٹ ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باول کے اندر میں نے صاف پانی لے لیا ہے تمام آلووں کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور اچھے سے اس کو واش کر لیں گے آپ کو پتہ آلووں کے اندر بہت زیادہ سٹارچ ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو دھوئے نہیں تو پھر تھوڑی دیر کے بعد آلووں کا کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں آئرن ہوتا ہے جس کی وجہ سے آلووں کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کو واش کر لینا ہے دھو لینا ہے اور پہلے سٹارچ وہ نکال دینی ہے اب دوبارہ باول کے اندر پانی لیں گے اور دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو دھو گے اور پھر اس کو ہم سٹینر میں ڈال دیں گے تاکہ ایکسٹرا وارٹر جو ہے وہ اس کا ریلیز ہو جائے ایکسٹرا وارٹر نکل جائے گا کیونکہ آلووں کے اندر آپ کو پتہ ہے ویسے ہی مویسچر بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں اس کو سٹین کر لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم انڈوں کو بھاری بھاری توڑ لیں گے آپ کسی الادہ سے باول میں بھی توڑ سکتے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی انڈا خراب نکل آتا ہے اگر ایسا ہو جائے تو ریسی پی پوری خراب ہو جاتی ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک آپ اپنی مرضی کے مطابق نمک کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے بلیک پیپرز اس کو اچھے سے ویلکم بائن کریں گے مکس کر دیں گے اچھے سے تاکہ تمام نمک اور کالی میں جس میں اچھے سے مکس ہو جائے چلیں جی یہ ہو گیا اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اچھے سے صاف کر کے پورے آلو نکال دیں گے زائے کچھ بھی نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ٹیبل سپون کون فلور سے اندر ڈالیں گے چلیں جی اور اب فلیور کے لیے ڈالیں گے تھوڑا سا دھنیا دو ٹیبل سپون کے قریب ہی کٹا ہوا دھنیا اس میں ڈالیں گے اور اب اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سے مکس کریں گے تاکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپس پہ اچھے سے مکس ہو جائیں انڈے بھی اور کرینڈر بھی ہمارا اور تمام چیزیں آلو کے امیزے کے اوپر اچھے سے لگ جانا جائے اچھا آپ یہ بنائیں تو آپ اس کو فوراں ہی پھر کوک کر لیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پین دے لیا ہے اس کے اندر دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور پھر تمام امیزہ اس کے اندر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی امیزہ اس کے اندر ڈال کے اس کو سٹ کر دیں گے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب آپ یہ بنائیں تو اس کو فوراں پھر اس کو کوک کر لیں کیونکہ اگر آپ اس کو رکھیں گے تو آلو جو ہیں وہ پانی ریلیز کرتے ہیں کیونکہ اس میں نمک ڈالا ہوتا ہے پانی ریلیز کرتے ہیں تو سم ٹائم آپ کی ریسپی خراب ہو جاتی ہے کہ پانی بہت زیادہ ریلیز ہو جاتا ہے اور وہ ریزلٹ آپ کو نہیں ملتا تو اس کو بنانے کے لئے جب آپ نے اس کو بنانا ہو تب ہی اس کو آپ مکس کریں اور پھر اس میں جو ہے وہ نمک ڈالیں کیونکہ نمک سے پانی زیادہ ریلیز ہوتا ہے تو نمک اس وقت ڈالیں جب آپ نے اس کو کوک کرنا ہو تو دیکھیں یہ اچھا سا میں نے سیٹ کر دیا ہے اب میڈیم تو لو فلیم کے اوپر ہم اس کو رکھیں گے اور تقریباً دو سے تین منٹ تک اس کو ایک طرف سے پکائیں گے تاکہ اچھے سے خوبصورا سا گولڈن کلر اس میں آ جائے اور پھر ہم اس کو فلپ کر دیں گے پلیٹ کے اوپر چلیں جی آپ اس کو دو سے تین منٹ پکنے دیتے ہیں آلو ہمارے کیونکہ کچھے ہیں تو اس کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو یہ دیکھیں اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ایک سائٹ سے یہ کوک ہو گئے ہیں تو اب اس کو ہم کسی پلیٹ کی مدد سے اس نے پلیٹ میں فلپ کر دیتے ہیں چیلنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ایک طرف سے ہمارے گولڈن ہو گیا ہے اب دوسری طرف سے جب پکا لیں گے اس کو تو پھر ایک دفعہ دوبارہ اس سائٹ سے کریں گے کیونکہ یہاں سے زیادہ گولڈن نہیں ہوا تو ایک طرف ہتھ دوبارہ کریں گے چیلنجی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اس طرف سے کتنا زبردست کولڈن ہوا ہے اب تقریباً ایک منٹ تک دوسری طرف سے اور پر جو ہے وہ کوک کریں گے اور ہماری ریسپی ریڈی ہو گئے اور اوملیٹ ہمارا کتنا زبردست شاندار سا فلفی سا اوملیٹ ریڈی ہوا ہے چیلنجی دیشورٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا زبردست ہمارا اوملیٹ ریڈی ہوا ہے کہ آپ اس کو آرام سے بریک فاسٹ کر سکتے ہیں کٹنگ کر کے دیکھتے ہیں اس کو بہت ہی کرسپی سا ہے اوپر سے دونوں سائیڈوں سے بہت کرسپی بنا ہے اور بہت ہی زبردست قسم کی مزے کی خوشبو بھی آ رہی ہے اس کی چلے جی تو دیکھیں جی ماشاء اللہ ہمارا اوملیٹ تو بہت ہی زبردست ریڈی ہوا ہے آپ بھی بنائیے خوب انجوائے کیجئے خود بھی مزے دیجئے اور دوسرک بھی مزے کروائیے کیسے لگی آپ کو آج کی ریسیپی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ تعالی آپ کو زندگی کی تمام نینتیں تمام خوشیاں عطا کرے آپ کی زندگی میں کوئی دکھ کوئی غم کوئی پریشانی کبھی بینائے آمین سم آمین نیکس ویڈیو تک کے لئے تعالی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ